آج ہم میں نے جا رہی ہے نان جو بغیر اوراوین کے اورن دونڈور کے بغیر بنتے ہیں ہم لتویے پہ بنایا ہے بہت آسان کرے گا میں جگہ بھی ان کو مرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہر وڈیو کو آن تک دیکھیں گا اور تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو لوگ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ابھی پہلے تھوڑے میکن ہوئے تو اس لئے کم ہے ریسپی اور جلدی ہی میں آپ کو زیادہ سا جیسی پر بتاؤں گی اب میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کی ڈوہ کیسے بنانی ہے یہ ہم باؤ لے لیا ہم نے ایک باؤ لے لیا ہم اس میں ڈالے گے ڈو کپ میدہ ڈو کپ ہم نے پہلے وان کپ ڈالے تھا کہ ہم دوسرا کپ ڈالے گے ڈو کپ ہم نے میدہ دیا ہم نے میدہ ڈال دیا ڈو کپ میدہ ڈالا اور ہم اس میں شگر ڈالے گے وان ٹیبل سپون ہم نے ہاف ٹیبل سپون صورٹ لیا نمک ہم نے وان ٹیسپون بیکنگ پاوڑر لیا اپ ہم اس میں ڈالے گے وان ٹیسپون بیکنگ سوڈا ہم اس میں ڈالیں گے 2 ڈبل سپون گھی 3 ڈی فورتھ کپ دہی اب ہم اس کو گون لے گی آٹے کی طرح ہم نے نیم گرم پانی دیا تھا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور زیادہ سخت جس طرح نورمل روٹی کھاٹا ہوتا ہے اس طرح ہی کھول دیں نیم گرم پانی ہے یہ نیم گرم پانی ہے یہ یہ ہم نے اچھی طرح گون لیا ہم نے ہاتھوں پر تھوڑا تھوڑا گھیل لگا گیا اس کے پر لگا دیا تھا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ جائے گے پھر یہ آٹا تھوڑا جو ہے رائز ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کے نان بنانا بتائے گے یہ آٹا نان کا بلکل تیار ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے بعد پھر دوبارہ رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مزید یہ ہمارا آٹا تیار ہے ایک گھنٹے کے بعد اب ہم اس کے نان بنائیں ہم نے اس کے پیڑے بنا لیا ہے اور ہم نے ہم نے اس کا ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ نان سٹک کبھر پر نہیں بننے گا یہ نان سٹک کبھر پر نہیں بنیں گے یہ ہم اب اس کو بیر دیا ہم نے بیکنگ پاؤڈر ہم نے بیکنگ پاؤڈر اور میٹھے سوٹے سے بنائی ہے ہم نے کھمیز نہیں ڈالا ہم نے اس میں اس کی ایک ٹرک ہے اس کی یہ ٹرک ہے کہ ہم نے ایک جو بیلی اس کے اوپر ہم گلہ ہاتھ رکھیں گے اور جو گلی والی سائیڈ ہے وہ ہم تبہ پر ڈالے گے اس سے یہ ہوگا کہ وہ چپک جائے گا یہ دیکھیں ہم نے ڈال دی اب اس سے یہ فائد ہوگا کہ ہم نے ڈال دیا تو جب ہم اس کو اٹھائے گے تو ہم اس کو تکے گے تو یہ نیچے نہیں گرے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پھول نہ ہو شروع ہو گئے نان اب ہم نے اس کو سیکری کی دیکھیں سیکری ہے تو ہمارا نان نہیں گیلتا اس لئے ہم نے اس کے ہاتھ لگایا تھے گلے ہاتھ دیکھیں پھولنا شروع ہو گئے ہمارا نان تیار ہے ہم نے ہمارا نان تیار ہے ہم نے اس کو چمٹے یا پھر کسی اور کسی اور سے ہم نے اس کو سمت سے اٹھا لینا ہے دیکھیں ہم نے اپنے پہلے والا نان دیکھا تھا اس پہ بہت زیادہ بلونز بن گئے اگر کسی کو زیادہ بلونز نہیں پسند تو وہ ایسے کانٹے سے نشان لگا لے تو چھوٹے چھوٹے بہت کم بلونز بنے گی پھر ہم نے اس پہ گیلے ہاتھ لگایا اور پھر ہم گیلی سائیڈ ہی تبے پہ ڈالے گے دیکھیں ہم نے ڈال دیا چھوٹے چھوٹے بلونز بن رہے ہیں اس کو بھی روٹی جتنا ہی ٹائم لگتا ہے یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ آٹا نہیں چپکڑا یہ پاک گیا ہے اب ہم اس کو اُلٹا کریں گے اور اس کو سچیں گے یہ دیکھیں ہمارا دوسرا نام بھی تیار ہے اب ہم اس کو بھتار لے گے اسی طرح بھی ہم باقی نام بھی بنا لے گے ہمارے مزدار سے نام تیار ہے اور ہم لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بتائیے کہ آپ کے کیسے بنے ہیں نام میں ڈکے